امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی تسلی ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے اتنا گستاخانہ خواب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتی ہے جہالت جاہل آدمی جب آپ نے آپ کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا اسپیکر سمجھنے لگے تو اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ اب گستاخانہ خواب یہ گستاخانہ خواب اور کس اندازی بات کر رہا کہ گستاخی ہے نعوذ باللہ مندالہ کے خواب جو دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے نہ کہ خواب پر حکم لگتا ہے اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں تو آپ پر ہی حکم نہیں لگے گا کہ آپ قاتل ہیں اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ قاتل آنا خواب آپ اس کی تعبیر کریں گے قرآن پاک میں بھی خواب دکھائے گئے ہیں ان کی تعبیریں ہیں احادیث میں خواب دکھائے گئے ہیں خوابوں کا ذکر ان کی تعبیر نہ کہ ان کو ایک حکم لگا گیا ہے سورہ یوسف آپ پڑھیں حضر یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو اپنے والد صاحب سے حضر یاکوب علیہ السلام سے وہ خواب ذکر کرتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر چار میں اِذْقَارْ يُوسُفَ الْيَابِهِ يَعْبَدْ اِنِّي رَعِي تُوْا حَدَى عَشَرَ كَوْكَوْا حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے حضر یاکوب علیہ السلام سے عرض کی اِنِّي رَعِي تُوْا حَدَى عَشَرَ كَوْكَبَا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں وَشَمْسَ وَالْقَامَرَا چاند اور سورج کو میں نے خواب میں دیکھا ہے رَعِي تُوْمْ مَنَنْكُوْا دیکھا لِي سَاجِدِينَ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے چاند سورج تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پھر یہ تو پھر نعوذ باللہ کافرانہ خواب ہوگا مشرکانہ خواب ہوگا کہ چاند اور ستارے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیسے کیا سورہ حج آیت نمبر اٹھارہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ زمین میں ہیں اور جو کچھ بھی آسمان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں وَشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْنُّجُومُ چاہے وہ سورج ہو چاہے وہ چاند ہو چاہے وہ ستارے ہو سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں تو قرآن پاکی اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے چاند بھی ستارے بھی اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی جو ڈاکٹرائن ہے جس طرح یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ خواب یہ گستاخانہ خواب ہے تو نعوذ باللہ اسی انداز سے پھر یہ کافرانہ خواب ہوگا اسلامی روح سے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے نہ کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے یہ حکم لگا رہا ہے کہ گستاخانہ خواب دیکھیں اس کی تعبیر کیا ہے سورہ یوسف آیت نمبر سو میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور تمام نے حضرت یوسف علیہ السلام سجدہ کیا فرمایا یہ ہے والد صاحب ابو جی یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر کہ سب نے مجھے کیا کیا ہے سجدہ کیا ہے اگر اس کی ڈاکٹرائن مانی جائے کہ خواب بھی گستاخان ہوتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ خواب نوز باللہ پھر کافرانہ ہے مشرکانہ ہے تو بھائیو خواب کی تعبیر ہوتی ہے خواب پر حکم نہیں لگایا جاتا حضرت امام ابو نیفر جو خواب دیکھا تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھا ہوگا خواب انہوں نے دیکھا ہوگا قبر انور ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجزاء وہ جمع کر رہے ہیں تو اس کی تفسیر ہے اس کی تعبیر ہے محمد بن سیر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعبیر اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ سنتوں کو جمع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اس حلیہ کو نہیں دیکھا کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا اور اس کا اگلا حصہ بھی یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انکری مجھے اپنی حیات میں بھی دیکھے گا یہ نہیں مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پولی شکر اور صورت نہیں دیکھی صرف انہیں یہ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجزاء جمع کر رہے ہیں جس کی تعبیر ہے اور جس کو یہ غستاخان خواب کہہ رہا ہے اگر یہ اس کی ڈرکٹرائن ہے کہ اس طرح کے خواب ہوں تو غستاخی ہوگی تو قرآن پاک کے بارے میں کیا کہے گا نعود باللہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کافرانہ مشرکانہ خواب دکھایا الامان والافید یہ ہوتی جہالت اب دیکھیں سامنے والا اس سے سوال کر رہا ہے اور اس کو جواب نہیں آرہا اور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے میں بھی کچھ تیاری کر کے ہوں کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آئے ہوں تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو غستاخی آپ نے نکالی ہے اس سے بڑی گزتا کہ ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء اکرام کی شان میں تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے یعنی وہ کہتے ہیں ایک میڑے یہ میں نے پیشی دفعہ بھی آپ نے یہ بالکل شڑول ماری ہے سوال کر کے میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکوں وہ شڑول نہ مارے بیچ میں یہ شڑول ہے میں ان باتوں کا جواب دے چکوں کہ بخاری شریف تو ہماری کومن ہے پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کریں ہم اس کے منکر ہیں کہ یہ کتاب و سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پر آپ کو بھی شہرم یہی بات کرتے ہوئے جی دوستو آپ نے دیکھا سوال کرنے والا کہہ رہا کہ میں پوری تیاری سے آیا ہوں اور میں تیاری کر کے آیا ہوں کہ بخاری میں بھی اس طرح کی احادیث ہیں جس کی ہمیں تعویل کرنی ہوتی ہے تو کس طرح کے جواب دے رہا ہے کہ یہ بخاری مسلم ہے یہ ہے وہ ہے کیا ان کی سندیں متصل ہیں تو اگر بخاری مسلم پر ایسی باتیں آ جائیں تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اس کی تعویل کریں گے تو اس کی سند عالی ہوتی ہے اس سند متصل ہوتی ہے جب ان کی ہمیں تعویل کرنی پڑتی ہے تو ہمیں ان کی بھی تعویل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کتنی شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں بخاری شریف میں حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں کہ اگر علم اور ایک حدیث میں اگر ایمان سریہ ستارے پر بھی پہن جائے تو وہ اس کو لے لیں گے حاصل کریں گے یہ ساری جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں کس کی ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے جب خواب آئے گا اس کی تعبیر بیان کی جائے گی نہ کہ یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ گستہ خانہ خواب ہے اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے یہ پہلے تیاری کر کے بیٹھتا ہے اور اس طرح اگر سوال کیا جائے تو پھر اس طرح کی یہ رد عمل دیتا ہے اور کس طرح اس نے رد عمل دیا سامنے والے کو خاموش کرا دیا اور اپنے گسے کا اظہار کیا بھائی جو آج تک ہم تک حدیثیں پہنچتی ہیں ظاہر ہے آپ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نہیں سنی تو بیچ میں وہ سند ہیں کون ہیں وہ اللہ کے پیار ہیں وہ امام ہیں آپ ان کا بھی دفعہ کریں گے اگر ایک امام کو بھی آپ راستے سے نکال دے اس سند سے اس راوی کو نکال دے تو وہ حدیث ہی نہیں بنے گی وہ تو موضوع منگرد بن جائے گی کیونکہ اس کے سند متصل نہیں ہوگی جب یہ راوی ہے ان راویوں کے اللہ کا پیارہ ہونا اور ان راویوں کا سکہ ہونا مطمر ہونا نیک ہونا تب وہ روایت مضبوط ہوگی اگر آپ ان راویوں کو نکال لیں تو پھر آپ وہ روایت مضبوط نہیں ہوگی تو یہ سند میں کون آتے ہیں یہ اللہ کے ولی آتے ہیں جس طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعالیم دی وہ اللہ کے ولیوں نے ہم تک پہنچائی ان محدثین مفسرین نے ہم تک پہنچائی تو ہم حدیث کا بھی دفاع کریں گے اور ان اماموں اور محدثین کا بھی دفاع کریں گے ہم ان احادیث کی تعبیل کریں گے انس کی تشریح کریں گے اور ان محدثین اور ان اماموں کے بارے میں ایسی بات ہوگی تو اس کی بھی ہم تعبیر کریں گے نہ کہ یہ کہیں گے کہ گستخانہ خواب ہیں اگر یہ گستخانہ خواب ہوں تو پھر ایک ہی لائن بنائیں ایک ہی اصول بنائیں پھر قرآن پاک میں یہ واقع آیا تو نعوذ باللہ پھر یہ کافرانہ خواب ہوگا یہ مشرگانہ خواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ خواب کی تعبیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اسی طرح کسی امام کو خواب آئے گا تو اس کی بھی تعبیر ہوگی دوستو یہ ہے اس کی جہالت جب جاہل لوگ انپر لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکولر سمجھنے لگے ہیں تو اس طرح کا ریزلٹ آتا ہے خود بھی ڈوبتے اور دوسروں کو بھی ڈوباتے ہیں الامان والحفید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ